موسیقی فضاؤں میں کائنات میں جس طرف نظر اٹھائیے ازا کے دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں ازاداروں میں ایک بیچنی سی برتی چلی جا رہی ہے ہر ازا خانے کے در پہ بیٹھ کر فرش ازا پی معصومہ ہمہ بنت رسول شہزادی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہم نے ادا کرنا تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا فلک پہ جب محرم کا چاند نکلا ازا خانے ازا خانوں میں ازادار اور اس کے بعد جلو اس کے سورب انہیں کہیں چھ مہینے کے بیشیر کا جھولا کہیں اکبر کے اٹھارا برس کے حسین کے بیٹے کا تابو لیکن یہ جو دین چل رہے ہیں اس میں جگہ جگہ یہ ناکے اور اماریاں نظر آ رہی ہیں کہ کس کی آدمی ہے کہ اس کی آدمی ہے جو کربلا بچا لئی اس کی آدمی ہے جس کے پشت پہ تازیانوں کے نشان تھے اس کی آدمی ہے جس کے بازو بندے ہوئے تھے اس کی آدمی ہے کہ جس کو کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا وہ بازاروں میں لے جائی گئی سوگواروں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا آپ آمدہ ہیں میں اپنی پردہ دار بہنوں سے آپ سے بات کہنے لگا ہوں انصاف سے جنہیں اللہ نے بیٹیاں دیں ہیں فقرے کو سنیں باپ کے لئے بیٹی کی کتنی عظمت ہوتی ہے باپ اپنی بیٹیوں سے کس قدر محبت کرتا ہے بہن بھائی سے کس قدر محبت کرتا ہے سچ ہے علی فاتح خیبر ہے سچ ہے علی میدان کے فاتح ہیں لیکن یا علی جن بیٹیوں نے کبھی آپ سے کچھ نہ مانگا وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی ہیں جن بیٹیوں نے کبھی آپ سے کچھ نہ مانگا امیر علی آپ کی بیٹیاں ہیں اب باز کی بہنیں حیاء والی غیرتدار بازاروں میں چادر مانگ رہی ہیں مگر ہاں ان بی بیوں کو چادر نہ ملی ملے تو تازیہ نے لفظوں کے نشتر اور تانے دیئے گئے میری طرف دیکھیں میں بہت تمہید نہیں کرتا آپ کے سامنے تبرکات اور ہماریاں آنے والی ہیں میں ایک بات بتاؤں مجھے ایک بات بات بتائیے کہ اگر ابھی کسی طرف سے پتھر آنے لگیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اگر اچانک پتھر آنے لگیں تو اللہ نے دو ہاتھ دیئے ہیں فطری تقاضی ہے سائیکولوجی ہے نفسیات ہے فوراں ہاتھ بچانے کے لیے چہرے کو سامنے آ جائیں گے اگر کہیں سے پتھر آ جائے تو ہمیشہ ہاتھ اپنا چہرہ بچانے کے لیے سامنے آ جائیں گے میں کیسے کہوں آپ سے کہ جب علی کی بیٹیاں بازروں سے گزاری جا رہی تھی تو ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے پیشانیاں زخمی ہو گئی تھی پیشانیاں سے خون جاری تھا عربہ بیزہ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا علی جیسے امیر کائنات کی سابر بیٹیوں کے تبرکات منصوب آنے والے ہیں جنہیں ہم اماریاں کہتے ہیں سوگوانوں کے سے چلی کی تھی لارڈ کے مدینے آئیں ہیں تو عالم یہ ہے اب باز کی بہنوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا ہے کونیوں چلتی وی نانا کے تربک پہ آئیں ہیں بڑی لمبی مدد کے بعد مسافر لارڈ کے گھر آ رہے ہیں کون ہے جو مسافروں سے ملنا نہیں چاہتا کون ہے جو پردیسیوں سے ملنا نہیں چاہتا تاریخ کہتی کونیوں کے بل چلتی وی علی کی عزت ماں بیٹی نانا کی تربک پہ گئی اور جا کے کہتی ہے نانا زینب کو آواز نہ دوگے نانا زینب کو بلاؤ گے نہیں تری نوازیاں آئیں ہیں نانا نانا جب کوئی مسافر لارڈ کے آتا ہے تو تحفے لے کر کے آتا ہے نانا زینب سے نہ پوچھو گے زینب تحفہ کیا لے کر کے آئی ہو لائیں ہوں نانا زینب نے اپنے پاس سے اپنے بھائی کا خون آلود کرتہ نکالا نانا کی تربت کے قریب لے کر کے پہنچی تربتہ نووی لرز نے لگی آوازیا کیا ہوا نانا نانا یہ تیرے نوازے کا جسے تو پیار کرتا تھا نانا یہ اسی کا تو کرتا ہے نانا برداشت نہ کر سکے یہ تیری نوازی ہے چند قدم کے فاصلے پر بھائی پسے گردن زبا کیا جا رہا تھا زینب آواز جے رہی تھی امہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے مدینے میں کچھے گارے مٹی کا گھر جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے کے لئے آتے ہیں ایسا عزت ایسا اعترام ایسی محبتوں کے تذبیر میں گدا ہوا گھر جہاں بھائی بھائی پہ قربان جہاں بہن بھائی پہ قربان بھائی بہن بیٹا ماں پہ قربان ماں بیٹے پہ قربان کائنات کے رسول اس گھر پہ سلام کرنے کے لئے آتے ہیں دنیا کے لئے گھر نمون عمل بنا اور قیامت تک کے لئے نمون عمل بنا لیکن جلدی جلدی دھومن زرزر تب ہی تو آپ کی آنکھیں نم ہوگی تب ہی تو آنے والے تبرکات کا آپ استقبال کر سکیں گے سوگواروں اس گھر میں تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیٹی بیٹی کی آغوش میں بیٹی اسے نوازی کہتے ہیں زینب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے تو شہزادی بطول نے بنت رسول نے بابا کی جان میں اپنی جان کو پیغمبر کے حوالے کر دیا پیغمبر اکرم نے بیٹی کو اپنی آغوش میں لیا پیشانی کا بوسہ لینا شروع کیا اللہ جانے کس نے آکے پیغمبر سے کیا کہا کہ زہر و قطار پیغمبر اکرم رونے لگے آواز دیا بابا کیا بیٹی کے آنے سے کہ نہیں میری لادلی تیرے سارے بچے غریب ہیں یہ تیری جو بیٹی ہے یہ ام المسائب ہے کیا ہوا کہ اسے بہت رولایا جائے گا اسے بہت ستایا جائے گا سوگواران امام مظلوم ہیں کربلا لیجے جلدی جلدی منظر آپ سماعت کریں تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے آنکھیں بند کر لی ان بیٹیوں نے ایک منظر دیکھا کہ ماں دن رات بیٹھ کر کے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے ماں کے ساتھ بچے بھی اس غم میں شریع کی ایک روز مدینے والے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں علی ان سے کہتو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں بیٹیوں نے باپ کا چہرہ دیکھا ماں کا چہرہ دیکھا بیٹیوں نے سوال تو کیا اگر بابا امہ کو رونے کیوں نہیں دیتے آواز دی ہوگی انہیں پسند نہیں ہے ان کے رونے میں خلل پڑتا ہے کائنات کے سابر امام نے ایک مقام جسے بیت الحزن کہا گیا وہ جگہ دے دی جہاں بی بی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے رویا کرتی ہے امہ سے یہ بھی گوارہ نہ ہوا وہ سائے دار درخ بھی ہٹا دیا دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو روتی رہی ان بچیوں نے دیکھا کہ ماں بابا کو یاد کر کے روتی ہیں اچھانک ایک روز اس گھر پہ آگ و لکڑیاں آتی ہیں گھر کو جلایا جاتا ہے دروازہ گرتا ہے پسلیاں ٹوٹتی ہیں موسین کی شہادت ہوتی ہے زیادہ یہ بی بی اس غم کتاب نہ لاسکی مرسیہ پڑھتے ہوئے جنیا سے رخصت ہو جاتی ان بیٹیوں نے نانا کا غم ماں کا غم ماں کا غم بھول نہ پائی تھی اکیس رمضان کو کوفے کے سرزمین پہ مسجد نبوی سے مسجد کوفہ سے ایک شور بلند ہوتا ہے علی کے سر پہ ضربت لگی روتی بھی بیٹیاں آئیں آواز دی ابھی تو ماں کا غم نہ بھول پائے تھے یہ میرے روزہ دار بابا کے سر پہ ضربت کس نے ماری لوگ گھر سے پھر ایک جنازہ نکلتا ہے بیٹیاں نانا کا غم ماں کا غم بابا کا غم اٹھائی سفر آگئی تاریخ قریب ہے کسی نے آکے کہا زینب جلدی چلو کیا ہوا کہ تیرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں روتی ہی زینب آئی اما ایسے لٹا جاتا ہے کسی کا گھر نانا آپ کے بعد امت کیسے پیش آ رہی ہے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے لو سوگا والوں آخر کار بھائی نے بھی آنکھیں بند کر لیں گھر سے جنازہ نکلتا ہے سفید کفن پنہا کے گھر سے جنازہ رخصت کیا گیا پنجتن کی یہ آخری فر جو اپنے بھائی کا جنازہ لے کے چند لوگوں کے ساتھ مسجد نبی کی طرف روانہ ہیں بہنیں خوش ہیں کہ نانا کے پہلوں میں جگہ ملنے والی ہے کسی ناکے کا زینب تیرے بھائی کا جنازہ واپس آ رہا ہے روتی ہی پوچھتی ہے کیا ہوا آواز دیا تیرے بھائی کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے ہیں کہ سفید کفن سرخ ہو گیا ہے روتی ہی بہنوں نے بھائی کا جنازہ دیکھا تیر نکالے گئے دوبارہ کفن پنھایا گیا لو سو گواروں اب گھر سے دوبارہ جنازہ نکلتا ہے بقی سے گواز آتی ہے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے لاؤ میرے لال کے میرے پہلوں میں دفن کر دیو حسن کو ماں کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا آ گئی اٹھائی سر جب روتے ہوئے حسین گھر میں آئے میں نے سارے مسائب پڑھلا لینا آپ کی خدمت میں بتاؤ ایک بہن پہ کیا گزر گئی ہوگی سو گواران امام مظلوم ہے کربلا زینب نے اپنے روتے ہوئے بھائی کو دیکھا آواز دیا بھئی کیا ہوا بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا زینب رو کے کہتی بھئی تو پھر کیا ارادہ ہے کہ بہن میں عراق کا سفر طے کروں گا زینب رو کے کہتی ہے بھئی اگر آج امہ زندہ ہوتی تو آپ کو کیلے نہ جانے دیتی ہیں بھئی میں زینب ہوں میں تیرے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی بھئی میں تیرے حصے کی ہوں میں تیرے ساتھ چلوں گی حسین نے آوازی بی بی آپ کے اوپر آپ کے شوہر عبداللہ کا حق ہے جا کے بی بی اجازت لے کر کے آو بس میں نے ختم کر دیا آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لیتا سو گواران امام مظلوم ہے کربلا تاریخ کہتی ہے زینب اپنے شوہر کے گھر آئی میری طرف دیکھنا آ کر کے اپنے شوہر کے گھر میں علی ایسے سابر کی سابرہ بیٹی عباس جیسے غیور کی غیردار بہن خاک پہ بیٹھ جاتی ہے عبداللہ علی لو بیمار تھے نظر پڑی آواز دیا شہزادی خاک پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو آپ کے ماں جیسی میری ماں نہیں آپ کے بابا جیسا میرا بابا نہیں اے بی بی خاک پہ اگر تم بیٹھی رہی عباس کا گزر ہو گیا نظر پڑ گئی تو عبداللہ کیا جواب دیں گے زینب رو کے کہہی ہے یہ بات بتائیے عبداللہ جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں میری پردہ دار بہنیں سنیں جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں بتائیے علی کی بیٹی نے کبھی کوئی خواہش کی کہ نہیں شہزادی کوئی خواہش نہیں زینب رو کے کہتے تو پھر عبداللہ آج پہلی بار زینب کچھ کہہ رہی ہے عبداللہ منع نہ کیجئے گا عبداللہ نے پوچھا بی بی بتاؤ رو کے کہتی میرا بھئی سفر پہ جا رہا ہے عبداللہ میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی عبداللہ نے رو کے کہا بی بی جب آپ کے بابا علی نے آپ کو میرے آگ میں دیا تھا تک وعدہ لیا تھا اے عبداللہ اگر میری پیٹی زینب کبھی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو روکنا نہیں جانے دینا اللہ اپر دل جاتا ہے کہوں بی بی کیا بھائی کے بغیر رہنا پہوگی اے بی بی تمہاری اماری آنے والی ہے یا زیادار ایک سوال پوچھ رہے ہیں بی بی گیارہ محرم کو بھائی کا لاشا کربلا میں تھا تمہارے ہاتھ پہ دے ہوئے تھے تم نے سفر کیسے تھے گیا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے امر جانے کا مقام ہے سوگواروں اے میری پردہ دار پہنو علی کی جتماں بیٹی کی اماری آنے والی ہے مگر اس سے پہلے اماری نہ آئے گی جب بھی کسی نے زینب کو چاہنے والے نے پیردہ دیکھا جب بھی کسی چاہنے والے کو خبر ملی کہ بی بیوں کی چادریں چھینی گئی تو ایک ہی سوال کی ابباس کہا تھا ابباس کہا تھا جسے کربلا کے لیے علی نے مانگا تھا وہ ابباس کہا تھا ایک جملہ بس غازی کا علم حسین آقا کی سنانی کی خبر لکے آنے والا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا عظیم شاعر ہے ہمارے درمیان آپ کی سوصیت متاجہ تارروف نہیں میں آپ کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کے جملہ کہنے لگا ہوں علم آجائے صرف ایک فقرہ غیرہ دار جوانوں سنو جسے علی نے دعاوں میں مانگا تھا وہ کربلا میں جنگ کی اجازت مانگ رہا رہا تھا اسے جنگ کی اجازت مانگ لی وہ لاشے اٹھا رہا تھا ہر لاشے پہ نجف کا روح کرتا ہوگا بابا کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا میرا آقا جنازے اٹھا رہا ہے حسین میرا آقا جنازے اٹھا رہا ہے سوگواروں جنازے اٹھا لیے روتا ہوا آیا اور آنے کے بعد مولا کے سامنے خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھا آواز دی آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے حسین نے کہا ابباس کس بات کے اجازت قد آقا دیکھ رہا نہیں جاتا جنگ کے اجازت دے دو حسین نے آواز دی ابباس میرے ساتھ ہو اپنے بھائی کو وفادار غیرتدار اپنے بھائی کو اپنے حصے کے بھائی کو اپنے ساتھ لیا میری طرف دیکھو لے کر کے خیمے میں گئے گئے خیمے کا پردہ اٹھائے کہ ابباس ادھر دیکھو اب جو غازی نے دیکھا تو غازی کا کلیجہ پھٹ گیا چھوٹے چھوٹے بچے اپنا گریبان چاک کیے ہوئے جس خیمے میں مشک رکھی ہوئی تھی اس جنہاں گریبان چاک کیے خاک پر سینہ لگائے لیتے ہوئے آواز دی ابباس جنگ ضروری ہے یہ ان بچوں کے لیے سبیل ہے آپ ابباس سمجھ گئے آقا نے مشک بھی سکینہ نے مشک بندھی غازی فراد کی طرف مگر اے میرے بھائی ابباس صبر کا جوہر میرے بھائی جنگ کی جازت نہیں ہے سبیلِ آپ کرنا ابباس کے ایک بات بتاؤں اچھا ہوا کسی سے زینب نتے جا کے کسی نے یہ نہیں کہا بی بی فراد کے ساہل پہ نہ جانا میں کیا کہہ رہا ہوں بی بی فراد کے ساہل پہ نہ جانا ابباس تین حصوں میں تغسیم ہے مسک کہیں ہے غازی کے بازو کہیں ہے جس میں کہیں ہے اللہ جسے علی نے مانگا تھا وہ فراد کے ساہل پہ ایسے سو رہا ہے اور ذرا پوچھو حسین سے جس نے کمر پکڑ لی ابباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی میرے بھائی لو سو گواروں اسی غازی کا لمحے مبارک آ رہا ہے سرو سینہ پیٹ کے کہو ابباس بہنیں مدینے آ رہی ہیں ہائے کون ہے جو بہنوں کو سواری سے اتا رہے ہیں ایک مدت کے بعد مسافر لوٹ کے مدینے آئے ہیں یوسی کی تازی اور یاد میں اعتمام کیا گیا ہے اعتمام کرنے والوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے لوپاس غازی کا لمحے مبارک آ گیا ہاں ہاں ہمارے ان تبرکات میں ایک شبیح ہے جسے ہمیشہ ہم اپنے جلوس میں شامل رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اس کی وفا کے تذکریں بہت ہیں اس کی وفاداری کا ذکر بہت ہے مگر ایک ذکر ایسا ہے جسے سن کے آپ کا کلیجہ پڑ جائے گا جب زہرہ کا لال بھوکا پیاسا میدان مقتل میں تھا جس وہ تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا پشت پر ٹگمگا رہے تھے تو اس نے اپنے دونوں زانوں توڑے ہیں زمین کا سہارہ لیا آواز دی اے میرے پشت پہ بیٹھے ہوئے میرے وارث اے میرے شہ سوار میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا تھا آقا آہصہ سے اتر جاؤ اپنی پشت سے اتارا ہے اور اتارنے کے بعد جو لجام تھی نہ گھوڑے کی لجام وہ اپنے آقا سے اپنے موں میں لے کر کے ہاتھوں میں دے دیا آواز دی آقا اتنے زخموں سے چور ہو میری بس ایک خواہش ہے میں چھاتا ہوں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں آواز ہی نہیں نہیں میں خیمے تک نہیں جا سکتا عربابِ عزا یہی وہ زلجنہ ہے جس نے اپنے آقا کی شہادت کے بعد اپنی پیشانی پہ خون ملا اور دورہ ہوا آیا حسین کی چار برس کی بیٹی دوری ہی آئی ارے یہ مصیبت نہ بیان کی جائے تو کیا کہا جائے انسان کو جب کوئی اپنا نظر غربت میں آ جاتا ہے تو اس کے گلے میں پاہیں ڈال دیتا ہے توڑی ہوئی آئی گلے میں پاہیں ڈال دی بابا کا خون پیشانی پہ دیکھا ایک ہی فکرہ کہا میں کہتی تھی نہ میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا اب اتنا بتاتے میں کس کے سینے پہ شہوں گی لو وہی شبیع زلجنہ حسین آقا کی سنانے شہادت کی خبر لے کے آیا ہے خوب گریہ کر رہے ہیں حق ماتم ادا کر رہے ہیں اللہ مہمانوں کا استقبال کرنے والے سوگواروں آپ کے سامنے یہ تبرکات آ رہے ہیں آپ پرسہ پیش کرتے جائیں ماتم کرتے جائیں سروسینہ پیٹتے جائیں لیجئے آپ کے سامنے یہ ہماری بھی آگیا آپ کے سامنے زلجنہ آگیا اب 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 نظریں جھتا لینا ہے خدا کے واسطے کوئی ازادار اماری جب آ جائے تو فوراً ہاتھ بڑھا کر کے سلام نہ کرے اس لیے کہ جب بھی بازاروں سے گزارا گیا جتنے ہاتھ اٹھیں یا تو پتھر مارنے کے لیے یا ستانے کے لیے ہاتھ پسے گردن میں دیتے میری شہزادیوں کے میری آقا زادیوں کے لیے ایک خطیب نے بڑی قیامت کا جملہ پڑھ دیا پڑھتے پڑھتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ آگا اے خوی سے کسی نے جا کر کے پوچھا مولا ایک بات بتائیے آجا کر کے علم الدین سے پوچھا آگا اے خوی سے قبلہ ایک بات بتائیے کہ کربلہ میں گیارہ محرم کو بیبیاں سیر کی گئیں گے چوتھ امام کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پینائی گئیں گے اگر چوتھ امام کی جگہ ابباس ہوتا تو کیا کرتا انہوں نے سر سے امامہ پھیکا گریبان چاہ کیا آوازی ابباس کربلہ کی حد پار نہ کر پاتا مر جاتا کربلہ کی حد پار نہ کرتا مر جاتا چکیوں کا ابباس نہیں دیکھ سکتا تھا دل چاہتا کہوں آقا تو کیا یہ حصے میں چوتھ امام کے تھا ماں و بہنوں کی بیردائی پازاروں میں دیکھتے ہوئے اسی لئے تو جب چوتھ امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مسئیبت امام یہ کہے کے رویہ کرتے تھے لوس ہوگا واروں وہ کائنات کا امیر جسے علی کہتے ہیں جب کوفے کی حکومت سمحالی تھی تو علی امیر ایک کائنات نے جب تنہائی محسوس کی تو اپنے بیٹے حسن کو بلا کے کہا تھا میرے لال حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا اے میری پردادار بہنوں تمہیں پتا ہے باپ کس جولت کا نام ہے باپ کو پتا ہے بیٹی کس جولت کا نام ہے کائنات کا سابر امام رو رہا ہے حسن جیسا شاہد بیٹا سامنے آیا آوازی بابا روتے کے ہوں کہا میرے لال حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی زینب کو کنسوم آ جائیں آوازی بابا تو حکم کیا ہے کہا جاؤ میری بیٹیوں کو لے کر کے آؤ امام حسن گئے آوازی بابا آپی نے تو کہا ہے بہنوں کو لے کر کے آؤ آوازی بابا حسن ایسے نہیں جب کوفے میں لے کے آنا تو رات کا اندھیرہ ہونا چاہیے جب آنا تو مجھ بابا علی کو بتا دینا میری بیٹیاں آ رہی ہیں سوگواروں جیسے ہی علی کی بیٹیاں کوفے کے قریب آئیں کسی نے آہستہ سے جا کے کہا اے امیر بیٹی آ رہی ہیں علی کوفے کے در پہ آئے رات کا اندھیرہ تھا ساری بازار بند کر آ دی گئی تھی آہستہ سے جا کے اپنے بیٹی کے ناقے کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لیا کسی نے زینب سے کہا زینب تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہیں زینب نے ایک مطوہ محمد کا پردہ ہدایا روتے ہوئے بابا کو دیکھا آواز دیا بابا روتے کیوں ہو کہے میری بیٹیوں کوار ہے نا آج جب کوفے آئی ہو تیرا بابا ناقے کی مہار پکڑے ہوئے اے میری بیٹیوں تجھے ایک بار بازار آرانا ہوگا مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے میری بیٹیوں تمہیں ایک بار بازار آرانا ہوگا اس وقت یہ غم نہ کرنا بابا نو سو گواروں نظر جھکا لو علی کی بڑی بیٹی سانی زہرہ زینب ام المسائب زینب کربلا پچانے والی زینب فرشی ازا پچانے والی زینب ہائے جس کے پس پہ تازیانوں کے نشان مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم اکربلا کے ہاں سو گواروں تو کیا علی کی بیٹی کی اماری اکیلے آئے گی اس بی بی کی اماری اکیلے آئے گی دور سے دور سے زہرت کریں نظر جھکا لیں اس لیے کہ عزتما بی بی کی اماری ہے کہ جب پہلی بار بیتشرف سے نکلی تھو تو عباس پہرا دے رہا تھا آسمان کا روح کر کے کہتا تھا الہجاب کسی نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عباس ہے کہا یہ کر کہہ رہا ہے کہا آسمانی مغروغ سے کہہ رہا پردہ کر لو پردہ کر لو پردہ کر لو وہی بی 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 مکنو چادر بازار لے جائی گئی میں نے کیا کہا کیا اماری اکیلے آئے گی نہیں اکیلے نہیں آئے گی یہ اماری اکیلی رہی رہی ہیں اس کے ساتھ ایک بی بی ہے جس کے چاندی جیسے بال جس کا نام فضا ہے ہر مقام پر اس بی بی کی ڈھال بن کر کے رہی جس نے اماموں نے ماں کہہ کر کے بلایا ہے اس نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا تھا اس گھر پہ آگ و لکڑیاں بھی دیکھی علی کے گلے میں رسمان ستم بھی دیکھا حسن کے جنازے پہ تیر بھی دیکھا کربلا میں زہرہ کے لال کو روتے ہوئے بھی دیکھا جس نے علی کی بیٹیوں کو بے مقنو چادر بازار میں دیکھا میں بس ایک منظر آپ کے سامنے ہماری آ جائے گی پہر جانا ابھی ہماری نہ لنا اس لئے کتنے آزادار آئے ہیں آج چودہ سو سال کے بعد میں بی بیوں کی آمد بیان کر رہا ہوں بی بیوں کی عشیر بیان کر رہا ہوں تو کلیجہ پھٹ جا رہا ہے کوئی چوتھے امام سے پوچھے جو پہلے آزادار ہیں سو گواروں تاریخ کہتی ہے دربار ہے یزید تخت بیٹھا ہوا ہے یزید نے پوچھا سنا ہے علی کی بیٹی زینب بھی آئی 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 کہ ہاں ہاں کہ کہاں آئے کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی زعیفہ ہے نا اس کے پیچھے جو سر چھپائے بیٹھی ہے وہی زینب اب اس سے زیادہ کیا مسائف پھول ہے وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے ابباس کی بھیر آواز یہ وہ زینب ہے شمر نے تازیانہ اٹھایا آگے بڑھا فضائی کا شمر خبردار جو ایک قدم آگے بڑھا شمر کہتا ہے کہاں ہے لیکی بیٹھی کہا ایک قدم جو تو آگے بڑھا جیسے اس نے روکنا چاہا تو شمر نے تازیانہ مارا اس بی بی کے ہاتھ پہ لگا خون کا فوارہ چھپا ایک مورتو آگا فاطمہ کے ساتھ چکھینا چلانے والی ان بچوں کی پروریش کرنے والی بی بی کی غیرت پرداشت نہ کر پائی بھرے دربار پر نظر ڈالی خبش کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے اپنے زبان میں آواز دیا پہچانتے نہیں ہوں مجھے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے دربار میں اپنی زبان سنی چونگ گئے کا پہچانا نہیں مجھے تمہاری ایک شہزادی تھی جو مدینہ گئی تھی کہا ہاں کہ میں وہی تو ہوں بہتنا سننا تھا میں کی تلواریں نکال لیں جزید کی حلقہ بنا لیا قریب اور کہاں یزید روک لے اسے یزید روک لے اسے قیامت ہے آپ کلیجہ پھٹ جائے گا آواز یزید روک لے اسے اگر اب اس نے میری شہزادی کی شان میں توہین کیا تو اس دربار میں خون کا دریہ بہ جائے گا خون کا سیلاب آ جائے گا جملہ سنو جیسے یہ کہا تکمتال یزید نے اشارہ کیا اب جو ان حبس کے سپاہیوں نے کہا ہے وہ زینب پرداشت نے کر پائی آواز دیا کیا شمر سے پوچھ انہیں ان بی بیوں کی طرح لاواری سمجھا کیا سنا آپ نے ان بی بیوں کی طرح لاواری سمجھا ہے اتنا سننا تھا کہ زینب نے آہستہ سے کہا اما حج جاؤ سامنے سے تازیانے کھانے کے لیے زینب موجود ہے ایک مرتبہ کبھی فراد کا رخ کیا ہوگا کبھی نجف کا رخ کیا ہوگا بابا تری پیٹیوں کو لاواریس کہے کہ بلایا جائے رہا ہے لو وہی فضاء کی اماری آ رہی ہے اے فضاء اے بی بی فضاء ہائی علی کی بیٹیاں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں سوگواران امام مزلوم کربلا یہ شہزادی فضاء کی اماری آ رہی ہے بی بی تم نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا ہائے سلام ہمارا شہزادی سانی زہرہ زینب پر ان بی بیوں پر جو کربلا پچا لائی ہیں بس ایک آخری اماری رہ گئی ہے ایک آخری اماری ہونا تو یہ چاہیے تھا اماریاں ہوتی ہیں لیکن بتاؤں آپ کو جب چوتھے امام سے یزید نے حکم دیا اور یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں سپاہیوں نہ کر کے کہ آپ کہاں جانا چاہیں زینب نے کہا سب سے پہلے سفے ماتم بچھائیں گے فرش بچھا پھرسہ دیا گیا کہا نہ کہ اماریاں کتنی چاہیے کہ جب ہم چلے تھے تو اماریاں بہت تھیں اب جب جائیں گے تو بس بچند اماریاں نہ کہچے ہیے ہم جب آئے تھے تو گودیاں آباد تھیں گھر بھرا ہوا تھا جا رہے ہیں تو چند لوگ بچے ہیں دیکھا تو مخمل لگے ہوئے تھے کہ ہٹا دو انہیں سے سیاہ اس پر ڈال دو سیاہ ہماری ہیں جائے ہیں سوگوار ہوں آپ کے سامنے ایک ایسی ہماری ہے کہ کائنات میں اس بی بی کے جیسے سابرہ ڈھونڈ ہو نہیں ملے گی سب سابرہ ہیں میری پردہ دار مہنوں خدا کرے کوئی ایسے نہ لوٹا جائے جیسے اس بی بی کے امتحان ہوا ہے اس کے دو بچے تھے ایک چھ مہینے کا تھا ایک چار برس کی تھی چھ مہینے والا دو دو بار نہر کیا گیا چار برس والی کربلا سے تماشے کھاتی ہی آئی زندان کے اندھیرے میں مر گئی وارس کا لاشا بے کفن کربلا میں پڑا رہا دن کی دھوپر رات کی عوث میں بیٹھی رہتی تھی آواز دیتی تھی ہائے مجھے کوئی سائے میں جانے کو نہ کہے یہ زندان چھوڑنے کو تیار نہ تھی اور باب ازا تاریخ کہتی ہے کہ جب اس بی بی کی بیٹی زندان شام میں مر گئی اس بچی نے اپنی شہادت کو قبول کر کے قیدیوں کے رہائی دلوا دیا ہے تو اس بچی کے اس ماں کی بیٹی کے جلے ہوئے کرتے میں تفن کر دیا گیا لے زندان سے قیدی رہا ہونے لگے جیسے ہی رہائی کا حکم آیا آخری دو چار منٹ ہے سوگواروں انصاف سے بتائیے کانات میں کوئی ایسے قیدی دیکھے ہیں جنہیں رہائی کا حکم مل جائے وہ یہ اکیلے قیدی ہیں خوش نہیں ہوئے یہ چیخیں مار کر کے روئے ہیں اور جیسے رہائی کا حکم اللہ سب دوڑتے ہوئے آئے ایک چھوٹی سی طربت پر اپنے آپ کو گر آ دیا آواز دیا کر جانے کا شوق تجھے تھا جا ہم رہے ہیں جانے کی بات ہم سے کہیں جا رہی ہے ارباب ایزا آخر کار چوتھے امام نے کہا سب زندان سے چلو چل کر کے ہم کربلا میں چہلوں کریں گے لوگ محملیں لگ گئیں سیاہ آماریاں ایک ایک بی بی سوار ہو گئی میری طرف دیکھنا دو سے ٹائی منٹ آخری تبرکات آپ کا سامنے آنے والا ہے سوگواروں ہر بی بی محمل میں بیٹھ گئے جا کر کے ساری بی بیوں کا شمار کیا گیا ایک بی بی نظر نہیں آتی چوتھے امام نے تلاش کیا وہ کوئی اور نہیں سکینہ کی ماں رباب تھی کیا دیکھا سکینہ کی ماں رباب تربت سے لپتی وی کہتی میری بیٹی اے میری لائٹلی میں جا رہی ہوں میری بیٹی میں جا رہی ہوں چوتھے امام نے سمجھایا لاکہ ماں کو سوار کر دیا اب جیسے یہ سواریاں چلنے والی تھیں سجاد ہے تو بھائی برداشت نہ ہوا آج ہرکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ہیں اپنی بہن کی تربت کے پاس اندھیری تربت میں آئے اپنے رخصار کو رخصار پھر تربت پھر رکھ دیا میری بہن سکینہ میں جا رہا ہوں مجھے ماف کر دے رہے ہیں اے بہن تیرے بھائی کی ہرکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئیں دیکھو گی نہیں سکینہ وطن جانے کا حکم ملا ہے وطن جا رہا ہوں اے بہن اگر بابا کی شہادت کا پیغام نہ پہنچانا ہوتا تو میں کبھی زندان چھوڑ کے نہ جاتا بہن میں تیرے پاس تیرے ساتھ رہتا آواز دیئے گی بھائی آپ نے اپنا مقدر ہے میرے حصے میں زندان ہے مجھے یہی رہنے دو تمہارے زندے میں تو تمہارے حصے میں رہائی ہے تم جاؤں خدا حبی اب یہ جیسے ہی قافلہ چلا آگے آگے یا آبا میں سچا پیچھے پیچھے ہماریا ایک مرتبہ ایک ناکہ رک گیا شام کی عورتیں سے آل لباس پہن کے آئی تھی جیسے ہی ناکہ رکا ساری عورتیں دور پڑی ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھا سکینہ کی ماں محمل سے باہر دیکھے شام کی عورتوں سے کہتی ہے شام کی عورتوں بڑے دن تک ہم تمہارے درمیان رہے تمہارا بہت بہت شکریہ ایک میری خواہی سے کبھی کچھ مانا نہیں ہے میری پیٹی سے دیری طلبت میں ہے جب شام ہو جائے تو آگے چلاک روشن کر دینا جب تک یہ مان لوٹ کے نہ آئے لو رباب کی عوری آ رہی ہے اے رباب اے رباب اے رباب شہزادی تری مظلومی پہ رونے کے لیے آزادار آئے ہوئے ہیں بی بی تن کی دھوپ اور رات کی اوست میں بیٹھی رہتی تھی بی بی تیرے چار سالہ بچی کا پرسا تیرے چھ مہینے کے ازگر کا پرسا تیرے والی و واریس کا پرسا بی بی ہم پرسا دینے آئے ہیں بی بی ہم ماتم کرنے آئے ہیں بی بی تجھ پہ رونے کے لیے آئے ہیں آواز دی ہوگی یہ جیب منظر تھا آخری بات شبیہ آگئی جب چوتھے امام کو جناب مختار نے خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا میں نے سنا ہے ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوست میں بیٹھی رہتی ہے یہ فقرہ اگر ابھی محسوس نہ ہو تو تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو ماتم کر لینا تمہیں احساس ہوگا دھوپ کی حدت کیا ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی رات کی اوست میں بیٹھی رہتی تھی جناب مختار نے اسغر کے قاتل کو واصل جہنم کیا ایک خط لکھ کر کے بھیجا میں نے سنا ہے ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوست میں بیٹھی رہتی ہے یہ اسغر کا قاتل مارا گیا شہزادی سے کہہ دیجئے گا غلام کی خواہش یہ ہے کہ سائے میں چلی جائیں چوتھے امام خط لے کر کے اسغر کی ماں رباب کے پاس آئے آوازی امام اسغر کا قاتل مارا گیا رباب سر جھکائے بیٹھی رہی آوازی امام اسغر کا قاتل مارا گیا رباب سر جھکائے بیٹھی رہی پھر چوتھے امام کہتے ہیں امام اسغر کا قاتل مارا گیا رباب نے سر اٹھایا سجاد غریب کی طرف دیکھا آوازی امرلال میرا اسغر تو لوٹ کے نہیں آیا آوازی اممہ چچا مختار نے خواہی ظاہر کی ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں سائے میں چلی جائیں کہ میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا کہ اممہ کربلا رونے کے لیے کافی کہ میرے لال میں ایک شرط پہ سائے میں جانے کو تیار ہوں کہ اممہ وہ کیا کہ تم خون کے آنسوں رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤ آوازی اممہ کیسے چھوڑ دوں خون کے آنسوں رونا آپ پہ نظر پڑتی ہے بھئیہ آسکھر اور سکینہ یاد آتی بابا یاد آتے جس پہ نظر ڈالتا ہوں آل محمد میں کربلا کے بعد کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتے ہر گھر سے سسکیوں کی آواز ہوتی تھی چوتھے امم نے کہ اممہ کربلا رونے کے لیے کافی آپ سائے میں چلی جائی ہے یا اکمل لال بیٹے کی حیثیت سے کہہ رو یا امم کے حیثیت سے کہ اممہ کربلا رونے کے لیے کافی رباب سمجھ گئیں کہ میرا لال سائے میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے ختم کر دیا مسائے رہا ہے میں یہ فقر اپنی پردہ دار آپ جیسے غیردہ داروں کے بیچ میں بات کہنے لگا ہوں رباب کچھ بولی نہیں آنکھوں سے پہتے ہوئے آنسوں آسمان کا روح زخمی ہاتھ بلند بار اللہ میرا اسغر مارا گیا میں نے کچھ نہیں کہا میری سکینہ روتی بھی کربلا سے گزر گئی میں نے کچھ نہیں کہا میرے وارس کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا میں نے کچھ نہیں کہا میری بیٹی غربت میں مر گئی جلے بے کرتے میں دفن کر دیا گیا میں نے کچھ نہیں کہا میری بیٹی کی تربت زندان میں بن گئی میں نے کچھ نہیں کہا میرے اللہ لاز رکھ لے رباب کی ایک امام سے وعدہ کر کے آئیں ہوں ایک امام دے رہا ہے اب یہ فقر پورے نہ ہونے پائے تھے کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی نمائی ہوئی زینب نے روگے کا سجاد مر گئی اسغر کی ماں مر گئی سکینہ کی ماں ہائے پی بیوں میں ماتم شروع ہوا ہائے رباب مر گئی رباب مر گئی لو رباب کو لے جایا جانے لگا ایک مطور زینب نے کہا کہر جاؤ ذرا دیکھو تو اس گھڑی میں ہے کیا جو رباب اپنے کلیجے سے لگائے رکھی تھی پتہ دار بہنوں پرسہ دینے آئی ہو اب بی بیوں نے حلحہ بلایا وہ گھڑی کھولی گئی سکینہ کے کانوں کے پندے اسغر کے کہوارے کی چلی ہوئی لکھ لیا آئے ماتم ہوا رباب تیرے آرمان آرمان رہ گیا بی بی تیری غربہ پہ دنیا روئے گی بی بی تیری غربہ پہ دنیا پرسہ پیش اللہ علانہ اللہ بہت اندھیرہ ہے سدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرہ ہے گھٹا غموں کی حچائی بہت اندھیرہ ہے میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا ہوئی ہر دنیا پر آئی بہت اندھیرہ ہے چہتی دیتی کا بابا ذرا خیال کرو کیسے سن لو میری دوہا ہی بہت اندھیرہ ہے یہ قید خانہ ہے کیسا نہ چھت نہ دیوارے اتھیر ہے میرا بھائی بہت اندھیرہ ہے ہر ایک لمحہ اندھیروں میں اب گزرتا ہے ہوئی ہے جب سے جدائی بہت اندھیرہ ہے پڑا ہے ام کا راشا پانی کیوں آئے عالم کو لائے ہے بابا بہت اندھیرہ بہت اندھیرہ بہت اندھیرہ بہت اندھیرہ موسیقی